موسیقی 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 تو ابھی چل رہا ہوں میں اندر دکان میں یہ دیکھو بھائی یہ رہی دکان جو ہے مطبق کی دکان میں چل رہا ہوں اس کے اندر یہ دیکھو یہ اندر کا view ہے دکان کا یہاں پہ بنتا ہے سموسے کی پٹی یہ دیکھو یہ بھائی مدیر ہے اور بھائی کیا حال ہے یہ دیوٹی پہ لگ گئے ہیں یہ دیکھو بھائی آٹا جو ہے سان چکے ہیں یہ اور لوئی بھی کٹ چکے ہیں اور یہ ایک دم باقائدے سفائی سے اور بہت اچھے سے اس کو جو ہے ڈھک کے رکھا گیا ہے پلاسٹک سے تاکہ اس میں کوئی گردہ وغیرہ اڑ کے نہ پڑ سکے کام تو بھائی لوگوں کو ایک نمبر رہتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنی سفائی ہے دکان میں تو بھائی یہ لوئی کٹ گئی ہے آٹے کی اور یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بھی ہے ابھی اس کو بھائی جو ہے بنائیں گے بڑا بڑا پھر اس کو جو ہے اسی تاوے پہ تاوہ ہے کرم ہو رہا ہے اس کی اسی پہ سکائی ہوگی اس کی پھر جو ہے کٹنگ کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کو یہی دیکھانے والا ہوں دکان دکان کی سفائی ایک نمبر رہتی بھائی ابھی تو کام چالوں ہے ابھی جب کام کتم کریں گے تو اور ایک بار اس کو دلائی کرتے ہیں میں ٹیلی آتا جاتا ہوں ملتا ہوں اور میرا ان کا جو ہے کافی دنوں سے دوہار ہے تو آپ لوگ کمنٹے میں بتانا یہ بھائی ہیں بھائی ایک بار گاؤں کا نمبر بتایا دیا تاکہ لوگ دیکھیں تو پہچان جائے کہ ہمارے گاؤں کے ہیں چالوں ہو گیا ہے بھائی جو ہے کام اپنا چالوں کر دیئے ہیں دیکھیں 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 اسی طرح جو ہے یہ اتنی بڑی بڑی جو ہے پیٹے ہیں بناتے ہیں اس کے بعد ابھی اس کی سکائی ہوگی یہ سکائی کے لیے تاوے پہ آ گیا ہے ابھی وہاں سے نکال کے پھر آ جائے گا اس پہ آ جائے گا مختار مختار یہ دیکھیں بھائی یہ مختار بھائی ہیں اور بھائی بہت محنت کرتے ہیں مطبع کام کرنے میں یہ جو ہے کوئی کنجوسی نہیں کرتے ہیں یہ بھائی بہت محنت سے کام کرتے ہیں مطبع اگر پکار لیتے ہیں تو اس کا پورا پورا اصول کر دیتے ہیں دیکھو بھائی ایک دب مسین کی طرح چل رہے ہیں تینوں آدمی اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ میں جو کام کرتا ہوں ایک سال میں گیارہ مہینہ میں جو ہے کدھر بھی کام کر دوں لیکن یہ ایک مہینہ جو کام کرنا رہتا ہے مجھے اور رمجان کا مہینہ میں اسی دکان کو کام کرتا ہوں بھائی کیا یہ بھائی لوگ بنائیں گے اور میں جو ہے سبھی مطبع سپر مارکٹ جتنی ہے وہاں میں لے جا کے اس کو جو ہے ایک مہینہ رمجان میں سارے یہاں جو ہے اپنے سپر مارکٹ یہاں سپر مارکٹ کو بکالہ بھوتے ہیں میں بکالے بکالے پر ڈالتا ہوں اور میری بھی تھوڑی اچھی پروپٹ ہو جاتی ہے یہ دوپ کی بھائی کے جریے سے کیونکہ رمجان میں سارا کام بند ہو جاتا ہے یہاں کوئی بھائی نہیں جاتا سب رات میں نکلتے ہیں دن میں ہمیں کھاری رہتے ہیں تو ہم اپنا کام کر لیتے ہیں دیکھئے بھائی دیکھئے کس طرح بنتا ہے یہ ہر آدمی بنا بھی نہیں سکتا ہے یہ دیکھو بھائی ابھی بان کے ٹیبل پہ لگایا جا رہا ہے بس اسی سمائے میں اس کی کٹنگ ہوگی بس اتنا ہی بچا ہوگا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی کٹنگ ہوگی پتلی پتلی ابھی میں آپ لوگوں کو لکھا رہا ہے یہ دیکھئے یہ کپڑے سے بھی باریک یہ دیکھو بھائی چار پانچ پیڑا اور بچا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی کٹنگ ہونے والی ہے یہ دیکھئے بھائی ابھی جو ہے اجینے کی پتلی پتلی ہوگئی اب اس کی کٹنگ ہوگی یہ جو پتلی رکھتے ہوگی سپید والی اسی کے بارابر میں کٹنگ ہوگی یہ دو سائز میں کٹی ہے ایک سموسے کی پتلی کٹی ہے ایک دوسری سائز جس کی جو ہے وہ مطبق کی ہے مطبق والی پھوڑا بڑی رہتی ہے اور سموسے والی اتنی ہی پتلی رہتی ہے یہ دیکھو بھائی اتنی پتلی پتلی کٹ رہی ہے اس کے بعد کٹنی بات ابھی اس میں آؤر بھی کٹنگ ہوگی پھر اسی پتلی سے جو ہے وہ سموسہ بانتا ہے دیکھو بھائی ابھی اس کی کٹنگ ہوگی ہے یہ ہی جو ہے رہتا ہے مطبق کی پتلی یہ ہے سموسے کی پتلی یہ ہی ہے سموسے کی پتلی ابھی اس کو تو ابھی نہیں لیکن رمزان میں اس کو ایک ایک کلو کی پیکٹ بنای جاتی ہے اور ایک ایک کلو کی پیکٹ بنا کے جو یہ سپر مارکر جتنی ہے وہاں جو ہے اس کو سیل کیا جاتا ہے پھر کچھ وہاں سے کچھ اس کوتال سے بگو ہے جو ہے یہ دیکھو بھائی یہ سموسے کی پتلی ابھی ریڈی ہو گئی ہے یہ کٹنگ کر کے یہ رکھیں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ دیکھو یہ اتنی باریک باریک ہے یہ دیکھو دیکھو یہ اتنی باریک باریک ہے ابھی جسے کہ کچھ لوگوں کی ضرورت رہے گی وہ سموسہ بنانے جو خر پہ بناتے ہیں وہ اسے ہی دیکھے جائیں گے باقی جو ہے شام کو یہاں دکان پہ جو ہے سموسہ بھی بڑھائی کی پتلی چلیئے بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب بھی کر لیں پھر ملتے ہیں اگری ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں جواہ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی